الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ فردوس الاخبار میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صر رہو ان یلق اللہ عز وجل غدا راضیا فلیکثر صلاة علیہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ عز وجل سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اللہ عز وجل اسے راضی ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کسر سے درود پڑے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد فیدان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چھانوے سے درس قرآن سنیں گے اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّةِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ بِهِ اَذَمِّ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ او صدقات او نسوك فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِ لِلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَامُ اور حج اور عمرہ اللہ کے لئے پورا کرو پھر اگر تمہیں مکہ سے روک دیا جائے تو حرم میں قربانی کا جانور بھیجو جو میسر آئے اور اپنے سر نہ مڑاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو روزے یا خیرات یا قربانی کا فیدیہ دے پھر جب تم اتمنان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی لازم ہے جیسی میسر ہوں پھر جو قربانی کی قدرت نہ بائے تو تین روزے حج کے دنوں میں رکھیں اور سات روزے اس وقت رکھو جب تم اپنے گھر لوٹ کر جاؤ یہ مکمل دس ہیں یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے حج کے متعلق متعدد احکامات بیان فرمائے پہلے نمبر پہ ارشاد فرمایا وَأَطِمُّ الْحَجَّ وَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو اس آیت مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ حج اور عمرہ ان دونوں کو ان کے فرائض و شرائط کے ساتھ بھرپور طریقے سے ادا کرو اور ان کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی کتاہی نہ کرو حج کیا ہے؟ حج نام ہے احرام باندھ کر نوی ذلحجہ کو عرافات میں ٹھہرنے اور مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کا تواف کرنے کا اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے جس میں یہ افعال کیے جائیں تو حج ہے حج سن نوہجری میں فرض ہوا اس کی فرضیت قطعی ہے اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے حج کے اہم ترین تین فرائض ہیں نمبر ایک حرام باندھنا نمبر دو وقوف عرافہ اور نمبر تین تواف زیارت خانہ کعبہ کا تواف جو مخصوص ایام میں کیا جاتا ہے حج کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک حج افراد نمبر دو حج تمتو اور نمبر تین حج قرآن حج افراد یہ ہے کہ کوئی شخص صرف حج کا احرام باندھے اور حج کے افعال کو بجا لائے اور اس میں حج سے پہلے وہ عمرہ نہیں کرے گا حج تمتو یہ ہوتا ہے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھا جائے پھر عمرے کے افعال مکمل کرنے کے بعد احرام کھول دیا جائے اور جب حج کا وقت آئے تو پھر دوبارہ حج کا احرام باندھ لیا جائے اور یہ کام ایک ہی سفر کے اندر ہو تیسرے نمبر پہ حج قرآن حج قرآن یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کیے جائیں اس میں حج تمتو میں اور حج قرآن میں فرق ہی ہوتا ہے کہ حج تمتو میں عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے اور جب حج کے ایام آتے ہیں تو پھر نئے سرے سے حج کا احرام باندھ لیا جاتا ہے جبکہ حج قرآن میں عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام اتارا نہیں جاتا احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ جاری رہتی ہیں اور ابتدا ہی میں عمرے اور حج دونوں کا اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے دونوں کی اکٹھی نیت کی جاتی تو یہ حج کی تین قسمیں ہیں عمرہ بنیادی طور پر عمرے میں صرف دو تین کام کرنے ہوتے کہ احرام ماندھ کر خانہ کعبہ کا تواف کرنا ہے اور صفہ مروہ کی سعی کرنی ہے اور اس کے بعد حلق کروا کے احرام سے فارغ یہ عمرہ مکمل ہو گیا حج و عمرہ کے دونوں مسائل کے اندر بہت زیادہ تفصیل ہے ہر مسئلے کے اندر کافی تفصیل ہے اس کے لیے بہار شریعت کے چھٹے حصے کا مطالعہ فرمائیں یا امیر اہل سنت کی ماینات تصنیم رفیق الحرمین اور عمرے کے لیے رفیق المعتمیدین اس کا مطالعہ فرمائیں ایک اور مسئلہ جو اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا فَإِنْ أُحْصِرُتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِي تو اگر تمہیں حج سے روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو یہاں حج کے ایک اہم مسئلے کا بیان ہے جسے احصار کہتے ہیں احصار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی حج یا عمرے کا احرام باندھ لے اس کے بعد اسے کوئی ایسا اہم مسئلہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے وہ حج یا عمرہ نہ کر سکے وہ رکاوٹ بادشاہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے حاکم کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے وہ مرض بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح کے جو رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے وہ حج یا عمرہ نہ کر سکے اور اسے احرام کھولنا بڑے اسے احصار کہتے ہیں اس صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں حرم شریف کے اندر قربانی کا ایک جانور بھیجنا ہوتا ہے جسے وہاں زباہ کیا جائے اور جب تک قربانی کا وہ جانور زباہ نہ ہو جائے تب تک آدمی احرام نہیں کھولے گا اور جب وہاں قربانی کا جانور زباہ ہو جائے گا تو آدمی احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جائے گا پھر اگر حج کا احرام باندھا تھا تو اگلے سال اس کی قضا کرے گا اگر عمرے کا احرام باندھا تھا تو آئندہ اس کی قضا کرے گا تو یہ جو قربانی ہے احصار کی دم احصار جو ہے یہ بھی واجب ہیں پھر یہاں پر چونکہ دو صورتیں ہیں کہ ایک آدمی احرام کی جو پابندیاں ہیں ان کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت یہ ہے کہ وہ بلا وجہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے دوسرا یہ ہے کہ کسی عذر شرعی کی وجہ سے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے جیسے خوشبو لگانا منہ ہے سلاہ ہوا لباس پہننا منہ ہے سر کے بال منوانا منہ ہے تو اب اگر یہ جانبوچ کر کرتا ہے تو پھر کئی صورتوں میں دم لازم آتا ہے کئی صورتوں میں صدقہ دینا لازم آتا ہے اور بعض صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جب آدمی مجبوری کی وجہ سے یہ افعال کرے جیسے کوئی آدمی اتنا سخت مریض ہو گیا کہ اس کو احرام کھولنا بڑا یا اس کو احرام کی کوئی خلاف ورزی کرنی پڑی جیسے بل فرصر کے اندر اتنی جوہیں پڑ گئی یا اتنا شدید قسم کا مسئلہ پیش آ گیا کہ اسے سر کے بال منڈوانے پڑے تو یہ وہ صورت ہے جو مجبوری کی وجہ سے کی گئے تو جو مجبوری کے اندر کفار ہے اس میں اور جو بغیر مجبوری کے کفار ہے اس میں ان دونوں صورتوں میں فرق جو بغیر مجبوری کے ہے اس میں تو ہر ہر صورت جوہے وہ اپنی جگہ متعین ہے اب جو مجبوری کے ساتھ صورت ہیں اس کے بارے میں یہاں پر آیت مبارکہ میں بھی فرمایا گیا اور صدر شریعہ للہمہ نے اس کا نہایت نفیس خلاصہ بیان فرمایا ہے ارشاد فرماتے ہیں جہاں دم کا حکم ہے دم سے مراد ہے قربانی کا جانور زباح کرنا جہاں دم کا حکم ہے وہ جرم اگر بیماری یا سخت گرمی یا شدید سردی یا زخم اور پھوڑے یا جوہوں کی سخت عیزہ کے باعث ہوا تو اسے جرم غیر اختیاری کہتے ہیں اور اس جرم غیر اختیاری میں آدمی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ دم یعنی قربانی کے بدلے چھے مسکینوں کو ایک ایک صدقہ دے دیں یا دونوں وقت چھے فقرہ کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے اور یا قربانی کی اگہ تین روزے رکھ لے ان میں تینوں میں سے کوئی بھی صورت اختیار کرے اسے اجازت اور اگر مجبوری کی وجہ سے ایسا جرم کیا کہ جس میں صدقے کا حکم ہے تو اب اس صورت میں اسے اختیار ہے کہ صدقہ دے اور اسے یہ بھی اختیار ہے کہ صدقے کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لے تو یہ جرم غیر اختیاری کے اندر یہ تفصیل ہے پھر اس کے بعد یہاں پر ایک اور چیز بیان فرمائی فرمایا کہ جو حج اور عمرے کو ملانے کا فائدہ اٹھائے یعنی جو شخص حج تمتو کرے یا حج قران کرے تو چونکہ وہ ایک سفر سے دو فائدے اٹھاتا ہے کہ حج بھی کرتا ہے اور عمرہ بھی کرتا ہے تو اللہ عز و جل نے اس کے لئے حکم یہ رشاد فرمایا کہ اس پر شکرانے کے طور پر قربانی کرنا لازم ہے یعنی وہ ایک نئی قربانی کرے گا جو حج اور عمرے دونوں کو ملانے کا فائدہ اٹھانے کی وجہ سے ہوگی اور یہ جو قربانی ہے یہ اس قربانی کے علاوہ ہے جو عید کے موقع پر کی جاتی ہیں جو دس گیارہ بارہ ذلحجہ کو ہم قربانی کرتے ہیں یہاں جس قربانی کا تذکرہ ہے یہ اس قربانی کے علاوہ قربانی اب وہ جو عید والی قربانی ہے وہ حاجی پر لازم ہے یعنی تو اس کے اندر وہ تفصیل ہے کہ اگر وہ مسافر ہے تو اس پر لازم نہیں ہے اور اگر وہ مسافر نہیں ہے بلکہ مقیم بن گیا تو اس صورت میں اس پر وہ قربانی لازم ہو جائے گی پھر یہاں پر ایک اور رخصت جو عطا فرمائی گئی کہ جیسے کسی آدمی نے حج اور عمرہ کر لیے لیکن اس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں وہ اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے کہ وہ قربانی کرے نہ اس کے پاس کوئی جانور ہے جس کی قربانی کر سکے تو اس صورت میں اللہ عز و جل نے ایک رخصت جو یہاں پر عطا فرمائی ہے وہ فرمایا کہ وہ اس کی جگہ دس روزے رکھ لے جو شخص قربانی نہ کر سکے یہ شکرانے کی قربانی نہ کر سکے اسے چاہیے کہ وہ دس روزے رکھے ان میں سے تین روزے یہ ان ایام میں رکھے گا جو ایام جو ہے یہاں پر ایام حج ہیں کہ یکم شوال سے لے کر نوی زلحجہ تک احرام باندھنے کے بعد یہ تین روزے رکھ لے یہ روزے پیدر پر رکھے یعنی مسلسل رکھ لے یا جدہ جدہ کر کے رکھ لے دونوں صورتوں میں اختیار ہے اور سات روزے تیرہ زلحجہ کے بعد رکھے تین روزے نو زلحج تک اور سات روزے تیرہ زلحج کے بعد اور اس میں افضل یہ ہے کہ گھر لوٹنے کے بعد یہ سات روزے رکھے لیکن اگر مکہ مکرمہ کے اندر بھی رکھ لیتا ہے تو وہاں پر بھی اجازت پھر یہاں پر ایک اور مسئلہ جو قرآن پاک میں بیان ہوا وہ فرمایا کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام یہ اس کے لیے ہے جو مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ کا رہنے والا نہ ہو یعنی یہ جو حج تمتو اور حج قرآن بیان کیا گیا ہے اس کی اجازت صرف اس شخص کو ہے جو مقات کے باہر سے آیا جو مقات کے باہر سے آیا جسے آفاقی کہا جاتا ہے جیسے ہم لوگ پاکستان میں رہنے والے ہیں یا کوئی دوسرے ملک سے جاتا ہے یا مقات کے باہر سے خواہ وہ عرب شریف کا رہنے والا ہے مقات کے باہر سے جاتا ہے تو وہ حج تمتو اور حج قرآن کر سکتا ہے جو شخص مقات کے اندر رہنے والا ہے اور جو شخص حدود حرم میں رہنے والا ہے جسے اہل حرم کہا جاتا ہے اور اس کے باہر والے کو اہل حل حلی کہا جاتا ہے ان لوگوں کو صرف حج افراد کرنے کی اجازت ہے یہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں حج تمتو اور حج قرآن یہ لوگ نہیں کر سکتے اس کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلو من خیر یعلمہ اللہ وتزودو فإن خیر الزاد التقوى والتقولیاء للالباب حج چند معلوم مہینے ہیں تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ کوئی گناہ ہو اور نہ کسی سے جھگڑا ہو اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے اور زادے راہ ساتھ لے لو پس سب سے بہتر زادے راہ یقینا پرہیزگاری ہے اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں تین چیزیں بطور خاص بیان فرمائی گئیں پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ حج یہ چند معین اور معلوم مہینے ہیں معلوم مہینے کیا ہیں حج بنیادی طور پر تو حج سات ذلحجہ سے شروع ہوتا ہے کہ سات ذلحجہ کو آدمی جوہے وہ احرام بانتا ہے اور اس کے بعد پھر حج کے افعال جوہے وہ شروع ہو جاتے ہیں اور تیرہ ذلحجہ کو جوہے یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں تو حج کے ویسے تو ایام یہ ہیں لیکن جو بلا کراہت احرام باندھنے کے مہینے ہیں وہ تین ہیں شوال ذلقادہ اور ذلحج اگر کوئی شخص شوال کے اندر بھی حج کا احرام باندھ لیتا ہے تو یہ بلا کراہت اس کا احرام باندھنا درست ہوتا ہے اور اس سے پہلے احرام باندھنا اگرچہ جائز ہے لیکن مکروح ہوتا ہے تو چونکہ ان مہینوں کے اندر حج کا احرام باندھنا بلا کراہت جائد ہے اس لئے اس کے بارے میں فرمایا کہ حج چند معلوم مہینے ہیں پھر اس کے بارے میں ایک بطور خاص جو حکم ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کا ارادہ کر لے وہ چند چیزوں سے بطور خاص بچے اب وہ چند چیزیں کیا ہیں پہلی بات فرمائی فلا رافاثا رفص سے بچے رفص کیا ہے رفص کے بارے میں مفصلین کرام نے فرمایا کہ رفص سے مراد ہے عورتوں سے ہم بستری کرنا یا عورتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا یا فہش کلام کرنا یہ چیز رفص میں داخل ہے اور یہ منع ہے نمبر دو وَلَا فُسُوقا اور فُسوق سے بچنا بھی حج کے لبازمات میں سے ہے فُسوق کا معنی فس کا معنی گناہ اور برائی کے کام تو گناہ اور برائی کے کام تو عام دنوں کے اندر بھی ناجائز و حرام ہی ہوتے ہیں لیکن چونکہ حج ایک مقدس فریضہ ہے اور اس کے ایام مقدس ایام ہیں اور احرام کی حالت ایک عظیم حالت ہے تو اس حالت میں بطور خاص لڑائی جھگڑے اور گناہ سے منع کیا گیا پھر فرمایا وَلَا جِدَالَ فِلْحَج اور حج کے اندر جھگڑا بھی نہ ہو اپنے ہم سفروں سے اپنے خادموں سے جس کمرے کے اندر جا کر ٹھہریں وہاں پر اپنے کمرے والوں سے لڑائی جھگڑا نہ ہو جو اپنے ہم سفر ہیں ان کے ساتھ جھگڑا نہ ہو منع اور عرافات کے اندر جو اپنے خیمے میں ساتھ ہیں ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ ہو تو چونکہ حج کے اندر ایسے مواقع آتے ہیں کہ آدمی کا مزاج متغیر ہو جاتا ہے کیونکہ حج کے اندر بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت سارے لوگ ایک دوسرے کی حق تلفی بھی کر دیتے ہیں تو فرمایا کہ دوسرا کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کا اپنا فیل ہے لیکن تم حتر امکان لڑائی جھگڑے سے گریز کرو تو چونکہ یہ مقدس سفر ہے اس میں ان چیزوں سے بچنے کا حکم فرمایا گیا اس کے بعد ایک اور بات جو بطور خاص اس آیت مبارکہ میں فرمائی وہ فرمایا کہ یہاں جو فرمایا کہ حج کے سفر میں توشہ سفر زادے راہ اپنے ساتھ لیا کرو اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ بعض یمنی لوگ یمن کے رہنے والے وہ حج کے لیے نکلتے اور ساتھ کوئی سامانے سفر لے کر نہ جاتے زادے راہ نہ لیتے اور اپنے آپ کو متوقل کہتے کہ ہم توقل کرنے والے تو اب پھر کیا ہوتا کہ مکہ مکرمہ جب یہ پہنچتے تو پھر مانگنا شروع کر دیتے کیونکہ گھر سے تو لے کے نہیں چلے تھے اب یہاں کے بھی مانگنا شروع کر دی اور پھر اگر نہ ملتی تو کسی کی چوری کر لی کسی کا مال چھین لیا تو چوری اور غصب تک نوبت پہنچ جاتی تو اللہ عز و جل نے ان لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ یعنی اپنا بوجھ خود اٹھاؤ دوسروں کے اوپر بوجھ نہ بنو اور حج کے سفر میں اس امید پر نہ جاؤ کہ دوسروں سے مانگ کر اور انہوں سے بھیگ مانگ کر میں گزارہ کر لوں گا بلکہ اپنا زادے راہ خود لے کر چلو اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بات رشاد فرما دی فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى کہ دنیا کا زادے راہ تو اپنے سفر کے لیے لے لیتو ہو آخرت کا سفر بھی تمہیں درپیش ہے اس کے لیے بھی زادے راہ تیار کرو اور اس کے لیے زادے راہ کیا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى بہترین زادے راہ تقوی ہے خدا خوفی ہے اللہ سے ڈرنا ہے اور پرہیزگاری ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو تو جب تم عرافہ سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو کیونکہ اس لیے تمہیں ہدایت دی ہے اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے یہاں پر دو باتیں ارشاد فرمائیں پہلی بات ارشاد فرمائیں کہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو بعض صحابہ اکرام نے یہ بات کہی تھی بعض مسلمان یہ خیال کرتے تھے کہ راہ حج میں جس نے تجارت کی یا اپنے اونٹ کو کرائے پر چلایا اس کا حج زائع ہو گیا یعنی اس کو حج کا کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا تو اس پر اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا کہ دورانے سفر حج تمہارے لیے تجارت کرنے کو اللہ عزوجل نے منع قرار نہیں دیا بلکہ تمہیں اجازت ہے اور تم دورانے سفر تجارت کر سکتے ہو جب تک تمہارے سفر تمہارے حج کے اندر کو خلل نہ پڑے یعنی ایسی تجارت نہ کی جائے کہ جس کی وجہ سے آدمی حج کے افعال ادا نہ کر سکے اور اگر حج کے افعال حج کے تمام مناسق آدمی صحیح طریقے سے ادا کر لیتا ہے تو اسے تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں دوسری بات یہاں پر یہ بھی پتا چلی کہ اللہ عزوجل نے فرمایا کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو یہاں اپنے رب کا فضل کسے قرار دیا مال کو یعنی مال کو اللہ تعالی نے اپنا فضل قرار دیا اس سے پتا چلا کہ دنیا کا مال جو ہے مال دنیا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے اس کے استعمال کے اوپر دار و مدار ہے اگر مال کا غلط استعمال ہے تو وہ برا ہے اور اگر مال کا اچھا استعمال ہے تو وہ درست ہے بہت ساری نیکیاں تو ہیں ہی وہ جو مال کے دریئے ہو سکتی آدمی اپنے پڑوسی کی اگر مالی مدد کرنا چاہتا تو مال سے ہوگی اگر رشتہ داروں کے ساتھ اسلح رحمی کرنا چاہتا تو مال کے ساتھ ہوگی ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتا تو مال کے ساتھ ہوگا حج کرنا چاہتا تو مال کے ساتھ ہوگا عمرہ کرنا چاہتا تو مال کے ساتھ ہوگا زکاة طبیعہ ادا کرنا لازم ہوگا جب اس کے پاس مال ہوگا حج طبیعہ کرے گا جب اس کے پاس مال ہوگا تو مال فی نفسی ہی بری چیز نہیں بلکہ مال کو اللہ عز و جل نے اپنا فضل قرار دیا ہاں مال کے اندر ڈوب جانا اور مال کی محبت میں ایسا مستغرق ہو جانا کہ آدمی حلال و حرام کی پروانہ کرے یہ شہ بری ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے دوسری بات جو آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائی فرمایا فَإِذَا أَفَطْتُ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُ اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ تو جب تم عرافات سے لوٹو تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس یہاں عرافات کا تذکرہ فرمایا عرافات وہ جگہ ہے جہاں حج کا اہم ترین رکن وقوف عرافہ ادا کیا جاتا ہے نوز الحجہ کو زہر کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر اگلے دن طلوع صبح صادق تک یہ جو پورا وقت ہے یہ حج کا وقت ہے احرام کی حالت میں جو شخص اس پورے وقت کے اندر نویز الحجہ کی زہر سے لے کر دسویں زلحجہ کی طلوع صبح صادق تک ایک لمحہ بھی جو عرافات میں گزار لیتا ہے اس کا حج ہو جاتا ہے اس کا حج ہو گیا اب اس کے بعد صرف اس کے اوپر توافع زیارت ایک فرض باقی رہ جاتا ہے جو اہم ترین رکن ہے وہ یہاں پر اس کا پورا ہو گیا پھر دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ کہ وقوف عرافہ تو ایک لمحہ بھی اگر ہو جائے تو فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر ایک واجب بھی ہے وہ واجب یہ ہے کہ عرافات کے اندر اتنا ٹھہرے کہ آفتاب وہیں پر اسے غروب ہو یعنی وہ اتنا ٹھہرے کہ کم از کم غروب آفتاب اسے وحی پر ہو اگر وہ اسے پہلے وہاں سے نکل آیا تو اس کا واجب ترک ہو گیا اس کے بعد انشاءت فرمایا کہ اندل مشعر الحرام مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام یہ مزدلفہ کے اندر وادی محصر کے علاوہ جتنا بھی علاقہ وہ مزدلفہ ہے یہاں وقوف کیا جاتا ہے اور مشعر حرام یہاں ایک مقام کا نام ہے جس کے قریب ذکر اللہ کرنا زیادہ فضیلت کا بعیث ہے مزدلفہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز دونوں کو عشاء کے وقت میں ادا کیا جاتا ہے اور مزدلفہ کے اندر رات ٹھہرنا یہ سنت ہے مزدلفہ کے اندر رات گزارنا سنت ہے اور وقوف مزدلفہ وقوف مزدلفہ کیا ہے دسویز الحجہ کی جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک یعنی جو فجر کا پورا وقت ہے اس وقت کے اندر کم از کم ایک لمحہ اس میدان مزدلفہ کے اندر گزارنا واجب ہے یہ واجب یہ پورا کرنا ہوتا ہے اگر یہاں پر اس وقت میں یعنی طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک اس وقت کے اندر ایک لمحہ بھی یہاں پر قیام نہ کیا تو واجب ترک ہو گیا اور اس کی وجہ سے دم دینا لازم آئے گا اس کے بعد رشاد فرمایا پھر اے قریشیوں تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں اور اللہ سے مغفلت طلب کرو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے یہاں پر بطول خاص ایک حکم جو فرمایا گیا قریش کے لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ وہ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے سارے لوگ عرفات میں جاتے اور یہ مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے اور یہ سمجھتے کہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم بھی دوسرے لوگ کے سب عرفات کے اندر جائیں تو اللہ عز و جل نے ان کو ارشاد فرمایا کہ تم مزدلفہ میں نہ ٹھہرو بلکہ عرفات جہاں دوسرے لوگ جاتے ہیں وہاں تم بھی جاؤ اور تم بھی وہی سے واپس لوٹو جہاں سے دوسرے لوگ واپس لوٹتے ہیں تو اس سے یہ پتا چلا کہ اسلامی احکام یہ برادریوں کے اعتبار سے نہیں بدلتے کہ قریشیوں کے لیے اور شریعت کا حکم ہو اور غیر قریشیوں کے لیے اور شریعت کا حکم ہو اونچی برادری والوں کے لیے شریعت کے احکام اور ہو نیچی برادری والوں کے لیے شریعت کے احکام اور ہو یہ جو ذات پات کی تقسیم ہے اور یہ جو برادریوں کی تقسیم ہے یہ ایک دنیاوی پہچان کے اعتبار سے تو ہو سکتی ہے دینی اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں قرب کے اعتبار سے اور حکام شریعت کے اعتبار سے برادریوں کے اندر کوئی فرق نہیں اس کے بعد رشاد فرمایا پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے بلکہ اس سے زیادہ ذکر کرو اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں یہاں آیت مبارکہ کے اندر دو چیزیں بیان فرمائیں پہلی چیزیں بیان فرمائیں کہ جب تم حج کے تمام مناسق پورے کر لو حج کے تمام افعال پورے کر لو تو اس کے بعد اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو اس کا اصل میں ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے جو لوگ زمانہ جہنیت کے اندر حج کرتے تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب حج سے فارغ ہوتے تو پھر مجمع بنا لیتے اور مجمع کے اندر بیٹھ کے اپنے باپ دادا کے قصیدے پڑھتے کہ میرا باپ فلان تھا میرا دادا فلان تھا میرے رشتے دار نے ایسا کر دیا وہ اتنا بہادر تھا اتنی جنگیں لڑی تو اس کے کارنامے جو ہے وہ بلند دوا سے وہاں پر بولا کرتے تھے تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ کرنے کے کام نہیں ہیں کہ حج کرنے کے بعد اپنے باپ دادا کو لے کر بیٹھ جائے اور ان کے کارنامے بیان کرنا شروع کر دو بلکہ جب حج کے افعال پورے کرو تو پھر اللہ کو یاد کرو اور اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو تو ان کی یاد کی بجائے اللہ عز و جل کو یاد کرو جس کا حج کرنے کے لیے تم یہاں پر حاضر ہوئے ہو تو یہ اپنے باپ دادا کا ذکر کرنا یہ اپنی تعریف اپنے مو سے کرنے والی بات ہے خود نمائی خود پسندی اور اپنے اباؤ اجداد پر تفاخر کرنا فخر کرنا تو یہ سب فضول چیزیں ہیں جو کرنے کا کام ہے وہ اللہ عز و جل کا ذکر ہے اس کے بعد یہاں پر دو گروہوں کا تذکرہ فرمایا گیا ایک گروہ وہ ہے جن کا مطمح نظر صرف دنیا ہے جو صرف دنیا مانتے ہیں آخرت پر ان کا ایمان ہی نہیں یعنی کفار وہ تو کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا اے اللہ ہمیں دنیا دے دے آخرت کو مانتے نہیں ہیں لہذا آخرت کے بارے میں اس کو سوال بھی نہیں کریں گے تو صرف دنیا طلب کرتے ہیں اللہ عز و جل ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور صرف طلب گارے دنیا ہیں اور جہاں تک دوسرے گروہ کا تعلق ہے جو اہل ایمان کا ہے جو اللہ سے محبت کرنے والوں کا ہے جو آخرت پر ایمان رکھنے والوں کا ہے ان کے بارے میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اور کوئی یوں کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے کہ اہل ایمان صرف دنیا نہیں مانگتے بلکہ دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگتے ہیں اور اس کے ایک اور بات پتا چلے کہ مومن دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کر چلے نہ تو آخرت کے کاموں میں ایسا مشغول ہو جائے کہ اپنے دنیاوی واجبی حقوق بھی وہ اس سے بھی صرف نظر کر رہے ہیں اور اس کو بھی چھوڑ دیں اور نہ دنیا کے اندر ایسا مستغرق ہو کہ اپنی آخرت کو بھول کر بیٹھ جائے بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور یہ لوگ کے جو دنیا اور آخرت دونوں کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَلِيعُ الْحِسَابُ ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا وَاذْكُلُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَعْ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأْخَرَ فَلَا اِثْمَعْ عَلَيْهِ لِمَرِتْتَقَا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ترجمہ اور گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو تو جو جلدی کر کے دو دن میں منا سے چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں اور جو پیچھے رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں یہ بشارت پرہیزگار کے لیے ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤگے یہاں پر دو چیزیں بیان فرمائیں پہلی چیز یہ بیان فرمائیں کہ گنتی کے ایام میں اللہ کا ذکر کرو گنتی کے ایام سے کیا مراد ہے ایام تشریق ایام تشریق میں اللہ کو یاد کرو اور ذکر اللہ کرنے سے کیا مراد ہے تو ذکر اللہ سے مراد ہے نمازوں کے بعد اللہ کا ذکر کرنا اور جمعات کی رمی کرتے وقت وہ جو پتھر مارتے ہیں کینکریہ مارتے ہیں جمعات کی رمی کے وقت تکبیر کہنا یہاں پر مراد ہے تو مراد یہ ہے کہ مینہ کے قیام کے دوران اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو پھر یہاں ایک دوسرا مسئلہ بیانہ فرمایا فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْكَ تو جو دو دن میں جلدی کر کے چلا جائے تو اس پر کچھ گناہ نہیں یہاں اصل حکم یہ ہے کہ جو جمعات کی رمی کی جاتی ہے یہ چار دن کرنی ہوتی دس گیارہ بارہ تیرہ ذلحج چار دن دس ذلحج کو صرف ایک جمعات کی رمی کی جاتی ہے اب یہ چار دن رمی کرنے کا جو ہے جو فرمایا گیا ہے اس میں اگر کوئی شخص تین دن رمی کرتا ہے دس گیارہ بارہ اور تیرہویں تاریخ کی رمی نہیں کرتا تو اللہ عز و جل نے اس کو اجازت اطا فرمائی ہے کہ وہ بھی بارویں کی رمی وہ بارویں کی رمی کر کے جا سکتا ہے اسے اجازت ہے اگرچہ افضل یہ ہے کہ چار دن رمی کرے تیرہ ذلحجہ کی بھی رمی کرے اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ عَلَدُّ الْخِصَامِ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے یہ آیت مبارکہ ایک منافق کے بارے میں نازل ہوئی اس کا نام تھا اخنص بن شرق نبی کریم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا اپنے اسلام اور سرکار رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا قسمیں کھاتا لیکن در پردہ فساد انگیزی کرتا مسلمانوں کے موہشیوں کو اس نے ہلاک کیا اور ان کے کھیتوں کو اس نے آگ لگائی تھی تو یہاں اس آیت مبارکہ میں اور اس کے بعد والی آیت مبارکہ کے اندر منافق کی چند خصلتیں بیان کی وہ کیا ہیں نمبر ایک ظاہری طور پر منافق بڑی اچھی باتیں کرتا ہے بڑی مدیدار باتیں کرے گا سننے والے کا دل بڑا متوجہ ہوگا اس کی طرف نمبر دو اپنی غلط باتوں پر اللہ کو گواہ بنائیں گا اللہ کی قسم اللہ گواہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں بلکل سچ کہہ رہا ہوں نمبر تین جھگڑالو ہوگا نمبر چار نمبر پانچ لوگوں کے اموال برباد کرے گا اور نمبر چھے نصیحت کی بات سن کر قبول کرنے کے بجائے تکبر کرے گا آیت مبارکہ میں اگرچہ ایک خاص منافق کا تذکرہ ہے لیکن یہ آیت بہت سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی زبانیں بڑی میٹھی باتیں بڑی اچھی لیکن لوگوں کے سامنے آجزی کا اظہار بھی بہت زیادہ کریں گے لیکن در پردہ فتنہ فساد اور لوگوں کو آپس میں لڑوانا چغل خوری اور ان کے خاندانوں کو تباہ کرنا ان کا منشور اور ان کا مقصد ہوتا ہے اس کے بعد اللہ سے وجل ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تَوَلَّا سَعَا فِي الْأَرْضِ يُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد اور جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیت اور مویشی حلاک کرے اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا وَإِذَا قِيلَ لَهُ تَاقِ اللَّهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَا بِئْسَ الْمِحَاد اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے زد مزید گناہ پر اُبھارتی ہے تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے منافق آدمی کی ایک اور بات یہاں پر جو بیان کی گئی کہ جب اسے سمجھایا جاتا ہے تو وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتا بلکہ اُلٹا اس کو اپنی عزت اور اپنا سٹیٹس اور اپنا مرتبہ یاد آتا ہے کہ مجھے سمجھایا اب اس کا سٹیٹس اور اس کی عزت یہ اسے زد پر چڑھاتی ہے اور وہ مزید گناہ پر جری ہو جاتا ہے تو یہ بھی ہمارے ہاں شاید بہت سارے لوگوں کے اندر رائج ہے کہ کیا مجال ہے کہ عام آدمی وہ اپنے سے بڑے آدمی کو سمجھا سکے کیا مجال ہے کہ ماتحط اپنے افسر کو سمجھا سکے کیا مجال ہے کہ ایک عام آدمی اپنے گاؤں کے چودری کو سمجھا سکے کیا مجال ہے کہ کوئی جہاں وہ لڑکی والے جہاں وہ لڑکے والوں کے گھر والوں کو سمجھا سکے ان کا تکبر ان کی انانیت ان کی نفسانیت اور ان کی جو جس خال کے اندر اور جس وہم و گمان کا وہ شکار ہوتے ہیں وہ ان کو مجبور کرے گا کہ وہ کسی کی بات کو تسلیم نہ کریں تو نصیحت کو قبول کرنے سے انکار کرنا اور اس کے مقابلے میں زد بازی کا رویہ اپنانا یہ منافقین کا طریقہ ہے اس کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْدِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِلْعِبَادِ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ کہ حضرت صحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جب آنے لگے تو کفار مکہ نے ان کو گھیر لیا حضرت صحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تیر نکالے اور کافروں سے فرمایا کہ جب تک میرے ترکش میں ایک بھی تیر باقی ہے میں تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دوں گا اور اس کے بعد میں تم سے تلوار سے مقابلہ کروں گا اور تمہیں اپنے قریب نہ آنے دوں گا تو اگر تم میرا راستہ نہ روکو تو میں تمہیں اپنا مال بتانے کو تیار ہوں کہ میرا مال کہاں بڑا ہوا ہے کفار مکہ تیار ہو گئے اور آپ نے اپنا مال ان کو بتا دیا کہ فلان جگہ پر میرا مال موجود ہے یہ اپنے مال کی قربانی دے کر ہجرت کر کے سرکار دوارم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی سرکار دوارم نے اس آیت مبارکہ کی تیلاوت فرما کے ارشاد فرمایا ایسو ہے تمہاری یہ جان فروشی بڑی نفع بخش تجارت ہے تو یہ ان کی جو قربانی اور ان کی ہجرت ہے یہ بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی اور دوسری یہاں پر یہ بھی پتا چلا کہ اللہ عز و جل ان لوگوں کی عظمت اور شان بیان فرماتا ہے جو اپنی جان اللہ کی رضا تلاش کرنے میں بیچ دیتے ہیں جو اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں اس کے بعد ارشاد فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اس آیت میں مرگاہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے کچھ ساتھی جو یہودیہ سے مسلمان ہوئے تھے جب یہ مسلمان ہوئے تو شریعت موسوی کی چند چیزوں پر یہ عمل کرتے رہے یعنی ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے اونڈ کا گوشت اور اس کی جو ہے وہ اس کا دودھ پینے سے احتراز کرتے تھے اور اس ذہن یہ تھا کہ شریعت موسوی میں یہ چیزیں حرام اور دین محمدی کے اندر کو فرض تو ہے نہیں کہ اونڈ کا گوشت خائد ہے تو اگر ہم نہیں کھائیں گے اور ہفتے کو شکار نہیں کریں گے تو شریعت موسوی پر بھی عمل ہو جائے گا اور دین اسلام کی بھی مخالفت نہیں ہوگی تو جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نادل فرمائی اور یہ گویا کھل کر رشاد فرما دیا کہ اسلام کے احکام کا پورا پورا اتباع کرو توریت کے احکام منسوخ ہو گئے اب ان کی طرف بالکل توجہ نہ دو یہ آیت مبارکہ نہایت ہی جامع آیت ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ادخلو فی السلمی کافہ ایمان میں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤں پورے پورے اپنے سیرت و صورت میں ظاہر و باطن میں عبادت و معاملات میں رہن سہن میں میل برطاو میں زندگی موت میں تجارت و ملازمت گویا زندگی کے ہر ہر شعبے کے اندر اپنے آپ کو دین اسلام کے حوالے کر دو اور اپنا ظاہر و باطن دین اسلام کے مطابق کرو اللہ عز و جل ہمیں اپنے ظاہر و باطن شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم